بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی یہ مڑیاں والا قبرستان کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ ساندہ کے علاقے میں واقع ہے لاہور کے اندر لاہور کے اندر ساندہ کے علاقے میں یہ مڑیاں والا قبرستان واقع ہے جس کے اندر ہمیں ایک صاحب ملے ہیں کرم علی صاحب جو ایک واقعہ بیان کریں گے اور یہ واقعہ خود ان کا چشمدید واقعہ ہے کہ بارش بھی تھی اور اس کے اندر کبر خود گیا تھا کھل گیا تھا جب یہ آئے تو انہوں نے جب کبر کو دیکھا تو ان کے اندر لاش بلکل محفوظ تھا تو یہ کبر ہے جو آپ کے سامنے میں دیکھا رہا ہوں یہ کبر ہے یہ کبر ہے اس کبر کے اندر جو ہے نا یہ جو جس کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس کپڑ کے نیچے یہ کبر ہے اس کبر کے اندر لاش محفوظ ہے بارش بھی تھی اور اس بارش کے دوران یہ کبر کھل گیا تھا پھر کرم علی صاحب نے اس کبر کی ریپیرنگ کرنے کے لئے جب آئے تو اس میں یہ دیکھا یہ ہمارے بھائی کرم علی صاحب ہیں کرم علی صاحب آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے محمد جمال محمد جمال محمد جمال اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ ساندھ مڑیاں والا کبرستان ہے اور ساندھا علاقے کے اندر ہے آپ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں 32-33 سال سے آپ کبر خدای کام کر رہے ہیں اس کبرستان میں اچھا ماشاءاللہ تو آپ اس کبر کے بارے میں آپ کو جو واقعہ معلوم ہے آپ ذرا سے بتا دیں مہربانی ہوگی وہ کیا واقعہ دیکھا تھا کیا دیکھا تھا چار پہنچ سال ہوگا یہ بارے شاہی تھے بہت بارے شاہی تھے یہ جو موضہ سے بارے اوپر آ گیا تھا اچھا اچھا محفوظ تھا پھر یہ پانی نکالیا نکال کے نیچے کر کے اوپر میں کیپ جا اچھا اچھا یہ پھر محفوظ تھا اچھا وہ لاش اس کا بلکل محفوظ تھا محفوظ تھا پھر دوسرہ سے سکھات کو پیتا تھا کوئی بدبو بغیرت نہیں آرہی خوشبو نہیں تھا خوشبو تھی کیا اس میں لاش خوشبو آرہی نہیں بدبو نہیں تھا اچھا اس کے علاوہ اس کبرستان میں اور بھی واقعات آپ ایسا گزرا ہے کافی گزر ہیں کافی واقعات گزر ہیں وہ لوگوں نے پھر بڑھا لیا کبرہ نہیں آگے ہاں اسیمنٹ جنائیں آگے اچھا اس طرح کہ بہت سے واقعات گزر ہیں آپ کے ساتھ لیکن آپ کو یاد یہ کبر ہے کہ اس میں یقینی طور سے لاش محفوظ ہے اور اس میں آپ نے دفن کیا تھا ٹھیک ہے کرمالی بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو جزا خیر دیکھ آپ نے کہ آپ نے یہ واقعہ بتایا ناظرین گرامی اس کبر کے ساتھ یہ دوسرا کبر ہے پڑوس کے اندر تاکہ آپ کو نشانے کی طور پر پتہ چلے یہ لوکیشن جو انا صحیح ہے اور بعد میں اگر کوئی آئے تصدیق کرنے کے لئے تصدیق کرنا آسان ہو سامنے بھی جو انا وہ کبر ہے یہ دیکھیں یہ اس کے کبر ملک محمد ریاض صاحب کی کبر ہے جو بلکل ہی اس کے نیچے ایک صاحب کی کبر ہے اور یہ میاں محمد صاحب کا اور اسی کے بغل کے اندر یہ کبر ہے جو جس کے بارے میں کرم علی صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر لاش محفوظ ہے تو تاکہ یہ لوکیشن میں تفصیل کے ساتھ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ بعد میں کبھی بھی کوئی مطلب کے آئے تصدیق کرنے کے لئے یا آلہ کے ذریعے سے چیک کرنے کے لئے کہ کہاں پر وہ کبر تھا جہاں پر لاش محفوظ ہے تو ان کے لئے یہ آسانی پیدا ہو اور ناظرین گرانوی کیوں یقین بھی حاصل ہو جائے کہ یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے اور سچا واقعہ ہے جو ہم ریکارڈنگ کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یقین کرنے کی تفصیل نصیب بتا فرمائے آمین سبحانہ